اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگلے سال پھر ہم آئیں گے پھر مقابلہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ٹھیک ہے اگلے سال پھر ہم آئیں گے دونوں لشکر چلے گئے اب اگلے سال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی کہا کہ چلو بدر پہنچ رہا ہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار ہو رہا ہے بدر کے لیے عیدر ابو صفیان نے بھی لشکر اپنا تیار کیا وہ بھی چل پڑا مکہ سے نکلا تو راستے میں اس پر ایک دہشت تاری ہو گئی ایک خوف تاری ہو گیا کیونکہ پہلا جو بدر کا واقعہ ہو اس میں جس طرح وہ مارے گئے بڑے بڑے اس کے سردار ابو جہل سمیت جو ابو جہنم رسید ہوئے ہیں تو ایک خوف تاری ہو گیا تو سوچ لے گا کہ یار کوئی بہانہ کر کے واپس چلنا چاہیے تو بہانہ کیا کیا کہ دیکھو قیت سالی کا زمانہ ہے اب اس قیت سالی کے اندر ہم جنگے کرنے چلے جائیں اس سے بہتر یہ ہم اپنے جو ہے وہ زراد کو سنبھالیں کھیتوں کو سنبھالیں اپنے قصب معاش کو سنبھالیں پھر کبھی دیکھیں گے لیکن دل میں یہ بات تھی کہ یار اگر اس طرح لوٹے تو یہ تو شرم کی بات ہے کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ الزام مسلمانوں پر آ جائے کہ جو مسلمان نہیں آئے اس لئے ہم واپس آ گئے تو کیا دیکھا کہ عبدالقیس کا ایک قبیلہ وہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے تجارتی قبیلہ روکا کہا کہاں چلے کہا کہ ہم مدینہ جارے ہیں تجارت کے لیے کہا کہ ہمارا ایک کام کرو ان کو کچھ دے دیا پیسے ویسے دے دیئے اور کہا کام یہ کرو کہ جب مدینہ پہنچو تو وہاں جا کر ہمارے لشکر جرار کے بارے میں خوب باتیں کرو کہا کہ مشرقین مکہ اس دفعہ تو بڑے زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے پہلے جو بدر کے اندر شکیست ہوئی ہے اور بڑے بڑے جو سردار بارے کے اس کی شکیست کا انہوں نے جو بدلہ لینا ہے اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ بڑے اصلے کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تم لوگ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تم لوگ باز آ جاؤ یہ رہا دینا وہاں جا کے تو مسلمانوں پہ ایک دہشت و خوف تاری ہو جائے گا اور وہ جب نہیں آئیں گے اس مقام بدر پر لڑنے کے لیے نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں موقع مل جا کے دیکھو جیو آئے نہیں مسلمان ڈر گئے بھاگ گئے بزدل تو ہماری عزت رہ جائے گی اب یہ عبدالقیس کا قبیلہ مدینہ پہنچا ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں کہ چلو بدر چلنا ہے اب اس قبیلے نے ساری تفصیلات سنانے شروع کر دی کہ وہ ہو کہاں کہاں کی تیاری کہاں بدر چھوڑیے چھوڑیے پہلی دفعہ آپ لوگوں کو فتح ہو گئی ہو گئی اب تو جو کریں گے وہ مشرقین مکہ پہلے ایک ہزار آئے تھے آپ تو سمجھو دس ہزار آ رہے ہیں اور اسلے سے لیس اب تو تم لوگوں کو وہ تو اتنے تپے میں ہتنے غصے میں ہیں کہ تم لوگوں کے تکہ بوٹی کر دیں اب یہ سب ابو سفیان یعنی مشرقین مکہ کے لشکر جرار کا تذکرہ کیا اب ادھر یہ لشکر تذکرہ کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے تو دیکھ آنکھوں سے کیا نظر آ رہا تھا کان کیا سن رہے تھے اتنا بڑا لشکر اتنی بڑی طاقت تہتے کر دیں گے آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کان یہ سن رہے ہیں لیکن صحبہ اکرام وزوار اللہ علیہ مجمعین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی ان کی دل کی آنکھیں کھولی تھی سر کی آنکھوں پر اعتماد نہیں دل کی آنکھیں کھولی تھی اور دل کی آنکھ سے وہ اپنے نا نظر آنے والے خدا کو دیکھ رہے تھے جیسے یہ جملے سنیں جیسے یہ ساری باتیں سنیں باوجود اس کے فطرت یہ تھی کہ دہشت آ جاتی خوف آ جاتا ایک دوسرے کو دیکھتے کہ یار کیا بنے گا رسول اللہ کو دیکھتے یار رسول اللہ اب آپ کا کیا مشہرہ ہے یہ کرتے نہیں جیسے یہ بات سنیں تو قرآن کہہ رہا ہے صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زیبانی شان کو بیان کیا کیا بے اختیار صحابہ کے موں سے نکلا حضب اللہ و نعم الوکیل حضب اللہ و نعم الوکیل جھوم رہے ہیں اور کہہ رہے حضب اللہ و نعم الوکیل حضب اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے ہمارے لئے اللہ کافی ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوانی کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکیز نہیں دے سکتی ہم خدا کو دیکھ کر خدا کے لئے جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ تھی وہ دل کی آنکھ آج کا مسلمان چند حالات سنتا ہے تو اس کا پسینہ خوشکونے لگتا ہے اس کا خون نہیں ہم عام انسان نہیں ہیں ہم انسانوں سے اوپر کے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ نے حیوان بنایا پھر انسان بنایا انسان کے اوپر کے لوگ یہ مسلمان کو بنایا اور مسلمان سے بھی اوپر کے لوگ امت محمدیہ کو بنایا ہے مسلمان دوسری قومہ کے لوگ بھی اپنے اپنے وقت میں مسلمان کہلاتے تھے ابراہیم نے بھی کہا میں مسلمان ہوں میری امت مسلمان ہے سب نے مسلمان کہا لیکن یہ جو مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے یہ مسلمان سے اوپر کی چیز ہے اور محمد کو امتی تمہیں تو لوگوں کے نفعے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تمہیں اپنے نفعے کے لئے پیدا نہیں کیا تمہارا لیول بہت اپر ہے جب تمہیں ایسے حالات سنیں تمہاری شان یہی ہو حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے وہ اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے وہ جو کاروائی کرتا ہے وہ کاروائی نشانے پر پڑتی ہے دنیا کیونکہ طاقت روک نہیں سکتا دیکھو یہ وہ دل کی آنکھ تھی یہ وہ توقل تھا اپنے جیسے مخلوق پر نہیں اگر اپنے جیسے مخلوق پر توقل صحابہ کا ہوتا تو وہ بھی سوچتے کہ ہاں آپ کیا کریں ہماری تو نفری کم ہیں ہمارے تو اسرا کم ہیں ہمارے تو لوگ کم ہیں لیکن وہ اتنا پڑا لشکر جران نہیں انہوں نے اس مخلوق سے بالا ترہو کر اس خالق مطلق کو دیکھا جسے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے جسے ایک اشارے پر آسمان و زمین کو مخلق کر دیا ہے اس خدا کو دیکھا اس خدا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس لئے کہہ رہے حسب ان اللہ و نیبل کی اور اللہ کو یہ ادا صحابہ کی اتنی پسند آئی ان کا یہ توقل و اعتماد اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے صورت آل عمران میں پورا قصہ اتار دیا کہ میرے صحابہ نے جب یہ احوال سنے خوف کے احوال جس میں خوفناک صورتحال بیان ہو رہی ہے اور انہوں نے کیا کیا اپنی محبت کی اپنی اطاعت کی ساری دوریں میرے دربار میں ڈال دیں اور جب میرے ہاتھ میں جب چیز آتی تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی اس کی ضرورت ہے یہ ہے وہ توقل و ایمان اللہ پر اللہ کو لے کے بندہ جب چلتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی بھرے اسرائیل کے اندر مسلمان پر ظلم ہو فلسطین میں مسلمان کٹا جائے برمہ کے اندر مسلمان کٹا جائے دنیا کے اور خطہ سیریہ کے اندر مسلمان کٹا جائے دنیا کی کسی جگہ پر مسلمان پر آپ جتنے جتنے بھی پہاڑ مسیبت کا توڑتے رہیں لیکن یاد رکھو مسلمان بٹ تو سکتا ہے لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس لئے کہ یہ تو خدا کو دیکھ کے چلتا ہے یہ تو حضب بن اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتا ہے یہ تم دنیا کے وکیلوں کے پیچھ پڑھتے ہو اس وکیل کو مخدمہ دے دیا اس وکیل کو مخدمہ دے دیا اس وکیل کو مخدمہ دے دیا اور اللہ کہتا ہے میں تو نعم الوکیل ہوں سارے وکیلوں سے بہترین وکیل میں ہوں میرے دربار میں جب تمہارا مخدمہ آئے گا تو میں حق و بلندی کونچا کر دوں اللہ اکبر تو یہ حضب بن اللہ و نعم الوکیل تو صحابہ اکرام دیکھو انہیں دل کی آنکھ سے دیکھا موسیقی